ان الحمدللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ احبابِ گرامی پوری دنیا پہ یہ بات آیا ہے کہ ان دنوں پاکستان سلاب کی زد میں ہے فلڈ آئے ہوئے ہیں اور ہر بندہ ہر تنظیم کوشش کر رہی ہے کہ سلاب زدگان کا ان کے ساتھ مدد کی جائے رانہ عبد المجید ٹریسٹ ان کے زیر احتمام الحمدللہ ایک بہت بڑا ماشاءاللہ قدم اٹھایا گیا ہے اور سلاب زدگان کے لیے لیڈیز اینڈ جینڈز کپڑے اور بہت سارا سمان یہ کمبل بھی ہیں سردیوں کے بھی ہیں گرمیوں کے بھی ہیں بچوں کے بھی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ بیند کی ہے ماشاءاللہ رانہ عبد المجید مرہوم رحمہ اللہ تعالی ان کے بیٹے رانہ وقاس صاحب نے ان کے بھائیوں نے اور جناب قاری عبد الحفیظ بیٹا میرا اور قاری یوسف یاکوب اور ہمارے استاذ قاری عبد الغفار صاحب حفظ اللہ تعالی اور سارے ماشاءاللہ بچے بھی شاگرد بھی ہمارے اس معاملے میں بہت محنت کی ہے یہ جو پیکنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ساری تاکہ ادھر تقسیم کرنے میں آسانی ہو سکے جی احباب گرامی جیسا کہ آپ دوستوں نے دیکھا کہ دوسرے ایک بہت بڑے رومز میں اس میں توڑے بھی ہیں اس میں کپڑے بھی ہیں گرم بھی ہیں دوسرے بھی ہیں ہر قسم کا سامان ہے اور ادھر بھی دیکھو یہ دوسرا ایک روم ہے ہے جی اس میں ماشاءاللہ دیکھو پانی ہے چنے ہیں راشن کے اور بڑی چیزیں ہیں بھنی بھنائی تیار شدہ چیزیں ہیں اسی طرح پانی ہے جوس ہے جو سارا سامان کے یہ دو کمرے ماشاءاللہ بھرے پڑے ہیں الحمدللہ ہم انشاءاللہ یہ چیزیں ساری سلابزدگان کے لیے بھیج رہے ہیں رانہ عبد المجید ٹریسٹ کے زیر احتمام اور الحرمین اسلامک سینٹر فیصلہ باد میرے مرکز کی پوری ٹیم ماشاءاللہ شانہ بشانہ ہے اور اس میں اگر ہم چاہتے اگر ہم چاہتے تو الحمدللہ دو تین چار ٹرک کام بیچ سکتے تھے سامان کے لیکن نہیں الحمدللہ یہ سارے نقدی ہے نقدی فنڈ ہے جو ان کو ضرورت کے مطابق دیا جائے گا ایک بندے کو کسی چیز کی ہم جو چیزیں لے کے جاتے ہیں ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت دوائی کی ہے اس کو اور چیز کی ضرورت ہے وہ پیسے اس کے پاس ہوں گے لے لیں گے الحمدللہ تو یہ بہت بڑی میند کی ہے انشاءاللہ جوانوں نے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا رحمد سے قبول و منظور فرمائے یہ سلابزدگان تک انشاءاللہ پائی پائی پیسہ پیسہ ٹکا 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 بلکہ یہ سکھے جو ہیں نا سکھے یہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے جتنے بھی سکھے بھی کوئی دیکھے گئے ہیں یہ بھی چلو بچوں کو سلابزدگان والے بچوں کو بچاروں کو تقسیم ہو جائیں گے وہ خوش ہو جائیں گے یہ بھی تقسیم کریں گے ہم ان سکھوں میں سے بھی کوئی سکھائی دردائیں بائیں نہیں ہونے دیتے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمایا ہے باشا کہ ہر بندہ میند کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں اس میں الحمدللہ ان لوگوں کی میند ہے اللہ کے فضل کرم سے ہم بھی حصہ ڈال رہے ہیں اپنی وسط سے اپنی حصیت سے کئی گناہ زیادہ ہو کر کیونکہ بلز جو بجلی کے بلز آئے ہیں انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی تباہی کر دی ایک بندے کا دس ہزار یا بیس ہزار بل دینے کے لیے اس کا آج کنجیش ہے اس کا بل آدھا آدھا لاکھ ہے اپڑا ہے پچاس پیزار ہے اپڑا ہے وہ کہاں سے دے گا بچارہ یعنی یہ ان معاملات میں بھی اچھے طریقے سے پیسے ہوئے ہیں اس کے باوجود سلاب زدگان کے لیے لوگوں نے بھی دل کھول کر تعاون کیا اور ہمارے گھروں سے بھی الحمدللہ ہمارے بچوں نے بھی ابتدا کی ماشاءاللہ حالانکہ بل میں کاری یوسف بیٹا ہے بل میں تو پیسے نہیں دے سکا لیکن وہ سلاب زدگان کے لیے اس نے سب سے پہلے تعاون کیا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب کا تعاون قبول و منظور فرمائے ہر ہم اپنے بھائیوں کے جو جی سلاب کی زد میں آ چکے ہیں اجڑ چکے ہیں گھر گر چکے ہیں ہم شانہ بشانہ اللہ کے فضل کرم سے رانہ عبد المجید ٹریسٹ کے زیر احتمام الحرمین اسلامک سینٹر کی پوری ٹیم الحمدللہ ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر اللہ کے فضل کرم سے کام کر رہی ہے انشاءاللہ اور اس کام کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم تا دم آخر اپنے آخری سانس تک ہم انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے کرتے رہیں گے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے یہ معاملات ہماری غلطیوں کا ہمارے گناہوں کا یہ ہم پر یہ عذاب بھی آیا ہوا ہے اللہ ہم پہ اپنے عذاب ڈال دے اور ہمیں استغفار زیادے سے زیادہ کرنا چاہیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور امانداری دھیانداری کو اپنا شہاہ بنائیں اللہ قرآن مجید کی ترابت کریں اور جناب نمازوں کی پبندی کریں اللہ کے آگے گڑ گڑائیں روئیں تو اللہ توارک و تعالی ضرور اپنے بندوں کی التجائیں سنتا ہے اور ہم سے اپنے عذاب کو ٹال دے گا انشاءاللہ والسلام